نمستہ چلیے آپ کی پام کا انیلائیس کرتے ہیں کیا کچھ آپ کی پام بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ہتھیلی کا سیپ اور کلر دیکھیں آپ کی ہتھیلی ریڈیس کلر کا ہے ہلکا ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی زیادہ تک تھوڑا اگرے صفحاب کے گصہ آنا یا پھر بہت جلدواجی کرنا کسی چیز میں اس چیز کو دکھاتا ہے دوسرا ہاتھ ایک کا اسکوائری ہے اسکوائری ہنڈ ہونے سے اسی زیادہ تک محنتی جرور ہوتے ہیں محنت کرنے والے ہوتے ہیں اور اچھے محنت کرنے والے ہوتے ہیں اس کے حد اگر آپ سنگر دیکھیں تو پام کے کمپریجن فنگر آپ کی سوٹ ہے جب بھی پام کے کمپریجن فنگر سوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے زیادہ تک کسی کے انڈر میں کام کرنا بلکل پسند نہیں کرتے ہیں ہروری اور جلدواجی نیچر کو بتاتا ہے سری کی فنگر آپ کی ہمگر لیکنشوا ہے اور سور ηکی فنگر اور جلخ فنگر لغ بھی برابر Hi اچھی لائف میں بہت اچھا مہتوار کانچھا ہوتا ہے اور دام پتی سکھ پریبار کا سکھ بچے کا سکھ اچھا ملتا ہے اس کے دوسرا فنگر ہلکی سی موو کی ہوئی تو یہ تھوڑا دھارمک نیچر کو بھی بتاتا ہے دوسری فنگر بھی آپ کی اچھی ہے شنی کی فنگر بھی اچھی ہے تو شنی کی فنگر کی اچھی ہونے کے وجہ سے آپ نے ڈیسپلین اچھا رہتا ہے نیائے کرنے والے ہوتے ہیں اکیلا رہنا پسند آتا ہے ایسی جاتا لیکن اکیلا رہنا پسند نہیں آتا اکیلے کسی نہ کسی وجہ سے ہوئی جاتے ہیں اس کے سوری کی فنگر دیکھیں تو سوری کی فنگر کی لیندھ کافی اچھی ہے اس کی ٹیکنگ نیچر کو بتاتا ہے کریٹیو ٹیلینٹ ہوتا ہے مان سمان پانے کی اچھا ہوتی اور پاتے بھی ہیں بودھ کی فنگر اچھی ہے تو کومنیکیشن سکل کافی اچھا ہوگا آپ کا کومنیکیشن سکل اچھا ہوتا ہے منیجمنٹ اچھا ہوتا ہے کونوینسنگ سکل مارکٹنگ سکل پریجنٹیشن ویگرہ بہت اچھا ہوتا ہے تھم آف کا کافی لانگ ہے دیکھیں جب بھی تھم آف کا لانگ ہو جائے تو اس کا مطلب بہتا ہے سے زیادہ دیٹرمنیشن پابر سٹرانگ ہوتا ہے اور جو چیز سوچتے ہیں اس کو کرنے والے ہوتے ہیں ستنطر سوحاب کے ہوتے ہیں انڈپینڈنٹ نیچر کو بتاتا ہے اور پہلا پوروہ سے دوسرا پوروہ کافی بڑا ہے بڑا ہے جب بھی پہلا پوروہ ہو گئے آپ کا ویل پاور دوسرا پوروہ ہو گئے آپ کا لوجک پاور تو لوجک بہت زیادہ کسی چیز میں لگاتے ہیں تو وہ ٹائم نکل جانے کے بعد کاریوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو لوجک لگائیے اچھی بات ہے پر زیادہ لوجک مت لگائیے کہ ٹائم چلا جائے آپ کا اس کے سیٹنگ بھی دیکھئے تو لو سیٹنگ ہے تو جو کی ایسے جہاں تک بہت لائف میں اپنا بیسم پرستیتی دیکھتے ہیں اس کے سیٹنگ ہے جو کی اچھے اپرچنیوٹی کو گریپ کر کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں دیکھئے آپ کی جو ہے نا یہ اسپس نوٹس نہیں ہیں تو بہت کچھ چھپا کے بولنا اسپس طریقے سے کوئی بھی چیز کو نہیں بولنے کی عادت ہوتی ہے ان لوگوں کو اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس پراکار سے ساری خریلائن ہے جو کی ملنسار سبب ایڈجسٹیبل نیچر کو بتاتا ہے اگر آپ اٹھا بھی دیکھیں تو ہلکا کرب ہے تو ایڈجسٹیبل نیچر کو بتاتا ہے ہر سیچویسن میں ایڈجسٹ کرنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا گرو کا ماؤنٹ دیکھیں تو گرو کا ماؤنٹ آپ کا اچھا ہے دیکھئے اس سے پہلے ایک دوسرے پک میں میں نے دیکھا ہے آپ کا تین فنگر ایک طرف ہے اور یہ فنگر بلکل ایک طرف ہٹ کے ہے تو جب بھی اس طرح سے ہوتا ہے تو ایسے جاتا بلکل یونیک کام کرتے ہیں اپنے پریبار اپنے ایک طرح سے کل میں جو کوئی نہیں پیچھے کیا ہوتا ہے وہ اس سے کام کرتے ہیں یہ آپ کا ہے اور آپ کی جو ہے نا گرو کا اگر ماؤن ماؤنے نہیں دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے ہلکی سی کروس دیکھ رہی ہے تو اچھی دامپتی جیوان کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ لائنیں تو آپ کی دیاوان شباب کو بتاتا ہے اس کے سنی ماؤنٹ کو اگر دیکھا جائے تو سنی ماؤنٹ پہ آپ کو یہاں پہ جو ہے نا بھی آکرتی ہے دیکھیں جب بھی سنی ماؤنٹ پہ بھی کا سیمبول ہوتا ہے تو ایسے جاتا کو 35 کے بعد تھوڑی اچھی گروہ ہونی شروع ہوتی ہے لائپ میں کیونکہ یہ جو سنی ہوتا ہے نا آپ کو ڈائریکٹ آپ پہ دریشتی ہوتا ہے سنی دیب کا اچھے کام کرتے تو اس میں بہت اچھا پروگریس ہوتا ہے بہت گلت کام کرتے تو اتنے ہی زیادہ ہے طریقے سے ڈیموشن بھی ہوتا ہے کوشش کریں ہمیسا صحیح کام کرنے کا دیکھیں آپ کا ایک چیز ہے سنی ماؤنٹ پہ کروس بھی ہے اگر دیکھیں اس پرکار سے سنی ماؤنٹ پہ کروس ہے تو یہ کروس اچھا نہیں بولا جاتا ہے ایسے جاتا کہ لائپ میں سرین در گھٹنا سرین گھٹنایں وغیرہ ہوتی ہے سرین کچھ اچھونا جو کہ سمجھنے کا موقع بھی نہ ملے تو آپ اس کا ریمیڈی آپ کیجئے اس کا ریمیڈی سب سے بڑا ہے ایک تو پوزیٹیو رہی ہے آپ اس کے بعد بجنگ بان کا پارٹ کیجئے سبجی کا پوجا کیجئے بس اور آپ کو یہاں پر کوئی کلیر لائنیں نہیں دیکھ رہی ہیں جس بجل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اول ڈیج میں پیسے کی بھی کمی ہو سکتے پیسے کی سیونگ کریں دیکھیں یہاں پر ٹرائنگل بھی دیکھ رہا ہے تو یہ ٹرائنگل جو ہوتے ہیں بڑے بڑے تان تریق بڑے بڑے پوجاری کے ہتھیلی میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے شوری ماؤنٹ دیکھئے شوری ماؤنٹ پہ بھی آپ کا کروس ہے دیکھ پا رہے ہوں یہ اپنے شوری ماؤنٹ کو اس پر کرسے تو شوری ماؤنٹ پہ کروس ہونے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے نا آپ جو کرتے ہیں اس کا کریڈٹ نہیں ملتا ہے پہلی بات دوسری بات بہت محنت کرتے ہیں کم سفلتا ملتا ہے تو شوری کو جل دیجئے اور شوری کو لال چندن یا حلدی ڈال کے آپ دیجئے تو آپ کا بیباہی جیوان بھی اچھا رہے گا آپ کا بیباہی جیوان میں بھی دکت ہو رہی ہوں گی تو وہ آپ دیکھ لیے اس کے بعد دیکھئے آپ کا بدھ ماؤنٹ کافی اچھا ہے بدھ ماؤنٹ پہ سائن کیا ہے آپ کا ایک تو اسکوائر کا سائن ہے اور اسی سائن سے آپ کا فیش یہاں پہ دیکھئے اس پرکار سے آپ دیکھئے اسکوائر کا سائن ہے اس کے بعد اسی پر ایک فیش کا بھی شائن کا نرمان ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا یہ فیش کا شائن آپ کو اپنی سکل کے قارن پیسہ دے گا اور آپ میں کیا سکل ہے بدھ سے سمبندی سکل یعنی بانی سے سمبندی جو بھی کام کریں گے آپ کو اس میں سکسس ملے گا پرجنتیشن آپ کا اچھا ہوگا نیم فیم بالی بھی لائنے ابھی بنی نہیں ہے بٹ بن رہی ہے بٹ اس سے بھی کروس ہے تو آپ سوری کو جل دیجئے جیسے ہی سوری آپ کا سٹران ہوگا سب کچھ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ بودھ آپ کا اچھا ہے اپنے بیکتتوں سے اپنے بوڈی لینگویز سے اپنے بولنے کے ایک طرح سے سٹائل سے آپ لوگوں کو پروہابیت کریں گے اس سے بھی پیسے کرنگ اچھی ہوتی ہے باہری منگل سٹرانگ تو ہے بٹ یہ لائن ہے یہ لائن آپ کو ہمیسا کیس مقدوہ ان سبھی چیزوں میں فسائے گا تو ہمیسا بہت سوز سمجھ کے کسی بھی لڑائی جھگرے کسی بھی کانونی پچڑے میں پڑھیں اس میں دکت ہوگا اور آپ کی ہار ہوگی ایک بات دھیان رکھئے گا یہ لائن ہونے کے وجہ سے کانونی کوئی کاربائی سے دور ہی رہے تو اچھی بات ہے چندر ماؤنٹ آپ پہ اسکوائر چندر ماؤنٹ پہ اسکوائر کا مطلب ہوتا ہے فورین سے دھنلا فورین جانے کا یوگ فورین میں رہنے کا یوگ ان سب ہی یوگوں کو بتاتا ہے چندر اچھا ہے آپ کا کہ تو ماؤنٹ بھی اچھا ہے شکر ماؤنٹ آپ کا اچھا نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو بہت محنت کرتے ہیں لیکن لگجریس چیزوں میں تھوڑی دکت ہو جاتی ہے اچھا نہیں ہے کہ یہ تیل ہے یہ تیل ہونے کے وجہ سے ایک تو زیادہ کو کسی چیز کا ایڈکسن جبردست کا ہوتا ہے دوسری چیز کیا ہوتا ہے آپ کو اپنے ریپروڑیٹیو آرگین کا بھی دھیان رکھنا ہے اس میں بھی پرابلم ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور لڑکی سے خاص کر کے بہت بچ کے رہنا ہے وہاں سے آپ کو بندہ میں ملنے کے چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کہیں بھی کسی لڑکی سے تعلقات رکھئے گا کیونکہ شکر ماؤنٹ پتیل اچھا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اس کے لئے آپ دیکھئے آپ کا ہارٹ لائن جو کیا فیلاؤوی موشنز کو بتاتا ہے ہارٹ لائن بھی ٹھیک نہیں ہے ہارٹ لائن دیکھیں گرو ماؤنٹ سے نکلا ہوا ہے اور ایک ادھر گیا ہے تو یہ تو آپ کے ادھاتنی نیچر کو بتاتا ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پیسے آ جانا رکھنا نہیں ان سبھی چیزوں کو بتاتا ہے ہارٹ لائن دیکھیں فیلاؤوی ہے تو ایموشنلی پرابلم ایسے بیتی کو ایموشنلی پرابلم ہوتا ہے تو لائف ٹائم ایموشنلی پرابلم رہتی ہے ایک طرح سلائت میں بھابناتمک روپ سے جو ہے نا کہیں انسٹسٹسٹن داتا ہے ایموشنلی پریشانی کافی دیکھ رہی ہے بار بار کٹی ہوئی ہے ایک ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ریمیڈیز آپ کیجئے میڈیٹیشن کیجئے سبجی کی پوجا کیجئے اس کے بارے میں کچھ زیادہ میں نہیں بول سکتی مائن لائن میں دکھت دیکھ رہی ہے اور پریکٹیکل ویکٹی ہیں آپ موپے بولنے والے ہیں تھوڑا سٹیٹ فوروڈ ہیں لائف لائن بھی دیکھیں لائف لائن پر بھی راہو رکھا ہے بہت ساری کٹ رکھی ہے آپ کو میں نے سیدھ ریمیڈیز بتا رکھا ہے تو آپ اس کے اکورڈنگ ریمیڈیز کیجئے بہت اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا آپ کا 55 کے راؤنڈ آف سوٹ ہے تو یہ آف سوٹ آپ کو کام آئے گا ہی اس کے لئے آپ دیکھ پا رہے ہیں لک لائن جو ہے یہ جو ہے لک لائن یہ لک لائن پر دوئپ ہے بہت بڑی دوئپ ہے یہ دوئپ آپ کو بہت بڑا نقصان آسافلتا کی نیگیٹیو ہے تو آپ اس کو صحیح کیجئے صحیح کرنے کے لئے آپ ڈیمیڈیز کیجئے چندر آپ کا اچھا ہے آپ کھانے پینے کا بیزنس کیجئے ڈیکویڈ سمبندی بیزنس کیجئے ایکسپورٹ انپورٹ کا بیزنس کیجئے دوسری چیز آپ کا شکر اچھا ہے کنلی میں اچھا ہے یہاں بھی اچھا ہے تیل ہے آپ اپنا کریکٹر کو بہت صحیح رکھئے بہت اچھا رکھئے تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا لیڈیز کو ریسپیکٹ کیجئے شکربار کے دن وائٹ چیزوں کا اگر دان کر سکتے ہیں خاصیت کے لیڈیز پتنی اور سیسٹر کا بہت زیادہ ریسپیکٹ کیجئے آپ اور دیکھئے آپ کے بودھ سمبندی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کومنیکیشن بہت اچھا رہے گا کومنیکیشن آپ کا بہت اچھا ہے تو اس سے آپ کی پیسے کی ارننگ بہت اچھی رہے گی دکھتیں ابھی ہیں تو کوئی نہیں ریمیڈیز کیجئے دکھتیں ختم ہو جائے گی کیونکہ دیکھئے 50 کے ایراؤنڈ سے ادھر سے بھی لائن آئی ہے اور آپ سوٹ بھی نکلا ہے تو 50 ہوتے ہوتے آپ کے گاری پتری پہ آئی جائے گی اس سے پہلے آپ ریمیڈیز کیجئے فائدہ ضرور ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو ای ٹھیک ہے میں نے آپ کے ہاتھے لگا پورا ویسٹیشن کیا اس کے بعد کوئی لائیں اس کو ہی رکھائیں کس چین ہرکیں آپ میرے سے پوس رکھائیں